بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جہاد کے سوا کبھی تلوار نہ اٹھائے گا اس کو فارس کی حکومت سے پرد کر دی مگر حقیقتاً خود ہی حکمران تھا جب محمد بن اشعت فوت ہو گیا تو صفا نے اپنے چچا اسماعیل بن علی کو فارس کی حکومت پر بیجا اور محمد بن سور کو موسل کی حکومت پر بیجا اہل موسل نے محمد بن سور کو نکال دیا یہ لوگ بنو اباس سے منحرف تھے صفا سے ناراض ہو کر اپنے بھائی یہیہ بن محمد علی کو بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا یہیہ بن محمد نے موسل پہنچ کر قصر امارت میں قیام کیا اور اہل موسل کے بارہ سربر آوردہ آدمیوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا اہل موسل میں اس سے اشتیال پیدا ہو گیا اور وہ جنگ کرنے پر تیار ہو گئے یہیہ نے اے حالت دے کر منادی کرا دی جو شخص جامع مسجد میں چلا آئے گا اس کو آمان دی جائے گی یہ سن کر لوگ جامع مسجد کی طرف دوڑ پڑے جامع مسجد کے دروازے پر یہیہ نے اپنے مسلح آدمیوں کو کڑا کر دیا تھا جو شخص جامع مسجد کے اندر جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا اس طرح اس ظالم یہیہ بن محمد نے گیارہ ہزار آدمیوں کو قتل کیا پھر شہر میں قتل عام کیا گیا رات ہوئی تو یہیہ کے کان میں ان عورتوں کے رونے کی آواز آئی جن کے شہر باپ بائی اور بیٹے ظلمن قتل کر دیا گئے تھے صبح ہوتے ہی یہیہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے پھر تین روز تک لشکر کو اہل شہر کا خون مباح اور خلال قرار دیا کیا اس حکم کے سنتے ہی شہر میں قتل عام بڑی شدت سے جاری ہو گیا تھا یہیہ کے لشکر میں چارہ ہزار زنگی بھی تھے زنگیوں نے عورتوں کے اس مدری میں کوئی دکے کا فرو گزارت نہ کیا ہزار ہاں عورتوں کو پکڑ پکڑ کر لے گئے چوتے روز یہیہ گوڑے پر سوار ہو کر شہر کی سیر کے لیے نکلا ایک عورت نے حمد کر کے یہیہ کے گوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کیا تم بنی حاشم نہیں ہو کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے نہیں ہو کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ مومنات اور مسلمات سے زنگیوں نے جبرن نکاح کر لیا ہے یہ تیز خنجر جیسے الفاظ سن کر یہیہ کوئی جواب نہ دے سکا چلا گیا اگلے روز زنگیوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے سے بلایا جب تمام زنگی جمع ہو گئے تو سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا صفا کو جب ان حالات کی اعتلاح ہوئی تو اس نے اسماعیل بن علی کو موسل بیج دیا اور یہیہ کو فارس کی حکومت پر تبدیل کر دیا گیا صفا کی دور خلافت میں ہجری 133 میں قیسر روم نے ملتیا اور کالیکیا شہر مسلمانوں سے بزور شمشیر فتح کر لیے اسی سال میں یزید بن عبیدلہ بن عبد المدان نے مدینہ سے ابراہیم بن حبان سلمہ کو یمامہ کی طرف فوج دے کر روانہ کیا وہاں مسنا بن یزید بن عمر اپنے باپ کے زمانے سے حاکم تھا اس نے ابراہیم کا مقابلہ کیا اور مارا گیا اسی سال بخارہ میں شریک بن شیخ مہدی نے ابو مسلم کے خلاف خروج کیا اور 30 خزار سے زائد آدمی جمع کر لیے ابو مسلم نے زیاد بن سالے کو شریک کے مقابلے پر روانہ کیا شریک نے مقابلہ کیا اور مارا گیا اب حضری 134 آ گیا تھا اور اس سال بسام بن ابراہیم نے بنو عباس کے خلیفہ صفا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا بسام بن ابراہیم کسی دور میں خوراسان کا ایک نامور سالار تھا علم بغاوت بلند کرنے کے بعد اس نے مدین شہر پر قبضہ کر لیا تھا اب اسی بسام بن ابراہیم کے بغاوت کو فروع کرنے کے لیے خلیفہ صفا خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشعت دونوں بائیوں کو بیجنا سہتا تھا خازم بن خزیمہ اور محمد بن عشعت دونوں جب صفا کے قصر میں داخل ہوئے ان کے آنے کی اطلاع دی گئی تو صفا نے انہیں فوراں طلب کر لیا جب وہ اس کے سامنے گئے تو صفا نے ان کی عزت افضائی کی اور اپنے سامنے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا پھر محمد بن عشعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تمہارے خالہ ذات خازم بن خزیمہ نے مجھے بتایا کہ تم کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اب جب کہ تم واپس آگئے ہو تو خازم بن خزیمہ نے تمہیں اس مہم کی تفصیل بتا دی ہوگی جس پر تم دونوں نے روانہ ہونا ہے اس کے لئے میں نے اس لشکر کا بھی تآین کر دیا ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا میں چاہتا ہوں تم اگر آج آئے ہو تو دو دن آرام کرو اس کے بعد لشکر لے کر بسام کی طرف روانہ ہو جاؤ میں چاہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر تم دونوں بھائی اسے اپنے سامنے زیر کر لو میں تمہارے ساتھ اپنا چوبیدار روانہ کرتا ہوں دونوں مستقر کی طرف جاؤ وہ تمہیں اس لشکر کی نشاندہی کر دے گا جس نے تمہارے ساتھ جانا ہے صفا کی اس تجویز سے خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعت دونوں نے اتفاق کیا تھا چنانچہ صفا کے کہنے پر وہ دونوں اس کے چوبیدار کے ساتھ ہو لیے تھے راستے میں ایک زگا محمد بن اشعت رکیا ایک حویلے کے دروازے پر دستک دی پہلی دستک پر ہی اندر سے محمد بن اشعت کا ساتھی روح بن حاتم نکلا اسے مخاطب کر کے محمد بن اشعت کہنے لگا میں اور میرا بھائی ابھی صفا سے مل کر آ رہے ہیں ہم دونوں ایک لشکر لے کر بسام کے خلاف مہم پر نکل رہے ہیں پھر اپنا مو محمد بن اشعت روح بن حاتم کے قریب لے گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا روح بن حاتم جن لوگوں نے اقلیمہ کی بہن عرم کو تلاش کرنا ہے ان کے ساتھ جاؤ اور عرم کی تلاش میں تم ان کے ساتھ رہو میری طرف سے شبیب بن رواح اور حرب بن قیسر دونوں کو پیغام بیجوا دو کہ وہ میرے پیچھے پیچھے مستقر میں پہنچ جائیں وہ ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوں گے جو بسام کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے یہاں سے روانہ ہوگا روح بن حاتم نے محمد بن اشعت کی اس تجویز سے اتفاق کیا اس کے بعد محمد بن اشعت اور خازم بن خزیمہ تھوڑی دیر ہی وہاں رکے ہوں گے کہ روح بن حاتم جلدی جلدی گیا اور شبیب بن رواح اور حرب بن قیسر کو بھی بلا کر لے آیا اور اس کے بعد چاروں صفاقی چوبیدار کے ساتھ مستقر کا روح کر رہے تھے چاروں نے پہلے اس لشکر کا معاینہ کیا جس نے بسام کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے ان کے ساتھ جانا تھا اس لشکر کو تیار رہنے کا حکم دینے کے بعد وہ اپنی اپنی حویلی کی طرف چلے گئے تھے دو دن بعد چاروں لشکر لے کر بسام کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے مدائن کی طرف کوچ کر گئے تھے حسین و خوبصورت اقلیمہ ایک روز سالمی تماظر کی حویلی میں دیوان خانے میں اکیلی بیٹی تھی کہ توڑی دیر بعد کلسوم بن تسالم اور اس کی ماں رملہ بھی دیوان خانے میں داخل ہوئیں اقلیمہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کلسوم کہنے لگی آپی جب بنو امیہ کی حکومت اس قدر مضبوط اور مستحکم تھی تو اس کے اندر زوال اور ٹوٹ پوٹ کے آثار کیسے اور کیوں پیدا ہو گئے اقلیمہ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی آخر وہ بولی اور رملہ اور کلسوم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نصف آخر سے جو اندرونی سرکاشی اور خفیہ سازشیں شروع ہوئی ان کا ایک ابتدائی حصہ اس نتیجے پر ختم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے اور خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی خلافت بنو امیہ کی ابتدائی میں اس کی ہلاکت اور بربادی اور عالم اسلام کی بدنصیبی کا سب سے بڑا سامان بانی خلافت بنو امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عزید کو ولی اہد بنایا یہ ولی اہدی کی وبا ایسی شروع ہوئی کہ اس نے آج تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا امیر معاویہ کے اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار اور نافع نو جمہوریت جو اسلام نے قائم کی تھی ضائع ہو کر اس کی جگہ خاندانوں کی حکومتیں جو نوع انسانی کے لیے ایک لانت ہے برباد ہونے کے بعد دوبارہ قائم ہو گئیں خاندانی بن امیہ میں حضرت معاویہ عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک تین خلیفہ اپنے فتوحات ملکی اور قابلیت سے ملقداری کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز ان کے خاندان میں بلکل ایک نرالی قسم کے خلیفہ تھے ان کی خلافت بلکل خلافت راشدہ کی اولین زمانے کا نمونہ تھی عمر بن عبدالعزیز پر چونکہ مذہبیت اور شریعت غالب تھی لہٰذا وہ کسی پہلو میں بھی کسی امیہ خلیفہ سے مشابہ نہیں کہے جا سکتے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ اگرچہ بہت ہی تھوڑا زمانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے باوجود ہر قسم کے قابل اعتراض اور قابل ملامت حرکات کے خلافت بن امیہ کو محض حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے قابل فخر خلافت کہا جا سکتا ہے اس کے بعد حشام بن عبدالملک بھی ایک ایسا خلیفہ گزرا جس کو اولو ذکر تین خلیفہوں کے فیرس میں شامل کیا جا سکتا ہے حشام بن عبدالملک کے پورے دس برس بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ خلافت بن امیہ کا علیشان قصر منحدیم ہو کر زمین کے برابر ہو چکا تھا اور اس کے بنیادے بھی اکھیڑ کر پینک دی گئی تھی جن پانچ خلیفہوں کے نام میں لے چکی ہوں ان کے علاوہ سب کے سب عیش پرست تن آسان اور عقل و بصیرت سے ناعشنا تھے اور ہرگز اس قابل نہ تھے کہ کسی ایسی بڑی شہنشائی کے فرمان رواہوں جیسی کہ خلافت بن امیہ کی تھی اسلام نے آ کر موسیقی اور شراب نوشی کو مٹا دیا تھا لیکن انہیں خلفہ بن امیہ نے ان دونوں پلید اور مزر چیزوں کو پھر رواج دیا جس کا سلسلہ آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے اس کے علاوہ بن امیہ کے جرائم کی فیرس میں ایک جرم یہ بھی قابل تذکرہ ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی تفریق اور امتیاز کو مٹا کر سب کی ایک ہی برادری اور ایک قبیلہ بنا دیا تھا بن امیہ نے قبیلوں کی اسبیت اور امتیاز کو عزی سرنو پھر زندہ کر دیا اور حمیتی جاہلیہ کو پھر واپس بلانے کے سامان فراہم کر دیئے انہوں نے عربوں کے فرامور شدہ سبق کو پھر یاد دلایا اور مسلمان قوم و قبیلہ کو اسلامی اخوات پر ترجیح دینے لگے جس چیز کو بن امیہ نے دوبارہ پیدا کیا بالآخر وہی چیز ان کی بربادی کا باعث ہوئی یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندان امتیاز کو عالی کار بنا کر بن امیہ کی بربادی کے سامان فراہم کرنا شروع کر دیئے تھے اور پھر بن امیہ نے اپنی خلافت اور حکومت کے قیام و استحقام کے لئے ظلم و تشدد اور لوگوں کے قتل کرنے میں دریغ اور تعامل نہیں کیا تھا خلوفائی بن امیہ کے سب سے زیادہ ناموار اور کارگر اہل کار سبیدار وہی تھے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بلا دریغ قتل کرنے اور سختی سے کام لینے والے تھے بن امیہ کو ظلم و تشدد کا طرز عمل مجبوراً اپنی حکومت قائم رکھنے کے لئے اختیار کرنا پڑا تھا لیکن آخری میں یہی طرز عمل ان کی بربادی کا باعث ثابت ہوا کیونکہ ریایہ کی دلوں میں ان کی حمایت، حمدردی، مسلسل خوف دیشت کے جاری رہنے سے جاتی رہی تھی اس پر مستضاد یہ کہ بن امیہ اس میں شک نہیں کہ قبائل قریش اور ملک عرب میں ایک ناموار اور سردار قبیلہ تھا اس قبیلے میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو تدبیر اور رائے میں اپنے ہم اثروں پر فوقیت رکھتے تھے اور حکومت ملکداری کے اصولوں سے واقف تھے یہ خصوصیتیں اس قبیلے کو اہد جاہلیت میں بھی حاصل تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بن امیہ کے گھروں میں کوئی نالائک پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر بن امیہ میں بلی اہدی کی رسم جاری نہ ہوتی اور خلیفہ کا انتخاب صرف قبیلہ بن امیہ میں محدود کر دیا جاتا یعنی مسلمان اپنی مرضی اور کسرت رائے سے قبیلہ بن امیہ کے کسی قابل اور لائق ترین شخص کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا کرتے تب بھی اگرچہ بڑی بے انصافی اور غلطی ہوتی تاہم خلافت بن امیہ کے یہ حالت نہ ہوتی اور عالم اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچتا جو پہنچا اس طرح ممکن تھا خلافت بن امیہ کے عمر بہت طویل ہو جاتی اور وہ شکایتیں جو خلافت بن امیہ سے پیدا ہوئیں شاید پیدا نہ ہوتی ساتھی میں یہ بھی کہوں گی کہ خفیہ تدبیروں سازشوں اور چالاکیوں میں بن امیہ کو دوسرے قبیل پر فضیلت حاصل تھی اور ان کی خلافت کا قیام انہی چیزوں سے امداد حاصل کرنے کا نتیجہ تھا لیکن تعجب یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ حاشمیوں نے انہیں مغلوب کیا حالانکہ حاشمی ان چیزوں میں ان کے شاگرت تھے اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ دولت اور حکومت کے مردم افغن نشاہ نے انہیں جاہل اور غافل بنا دیا تھا اور ولی اہدی کے رس میں بد نے اس جہالت و غفلت کو اور بھی بڑھا دیا تھا ان باتوں کے علاوہ بنو امیہ کی خلافت میں بعض ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی جو ان کے بعد بہت ہی کم دیکھی جا رہی ہیں اور ان کے جن نشینوں کو نصیب نہ ہوئی مثلا خلافت بنو امیہ نے خلافت راشتہ کی فتوحات کو عوصہ دے کر مسرک اور مغرب میں دور دور تک پہلا دیا مسرک میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے گویا اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا انہیں زمانے میں سمندروں کے دور دراز جزیروں پر برعظم کے افریقہ کے رگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام پہنچا خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اسلامی حکومت زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل چکی تھی اور حکومت اسلامیہ کا ایک مرکز تھا بنو امیہ کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات ملکی کا بہت کم موقع ملا گویا ملگیری بنو امیہ نے ختم کر دی اس کے بعد صرف ملک داری باقی رہی بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت کا مرکز بھی ایک نہیں رہا بلکہ ایک سے زیادہ الگ الگ حکومتیں قائم ہونے لگی جن میں خلافت اباسیہ سب سے بڑی حکومت تھی یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ دم لینے کے لیے رکھی پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوئے وہ کہہ رہی تھی بنو امیہ کے اہدی خلافت میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی عربی اخلاق عربی زبان عربی تمدن عربی مراسم سب پر غالب وفائق تھے لیکن بنو امیہ کے بعد عجمی اور دوسرے مفتوح قوموں کو یہ مرتبہ حاصل ہونے لگا کہ وہ عربوں پر حکومت کریں اور عربوں کی کسی فضیلت و خصوصیت میں فاتحانہ عظمت کو تسلیم نہ کریں مزید یہ کہ اہد بنو امیہ میں اگرچہ خارجی شیعہ اور بعض دوسرے گروہ پیدا ہو گئے تھے لیکن سب کا عمود مذہب اور مداری اشتدلات قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہ تھا کتاب و سنت کے سوا کسی تیسرے چیز کو قاضی نہ سمجھتے تھے لیکن بعد میں ایسے بہت سے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہونے لگے جنہوں نے کتاب و سنت کو پسے پرست ڈال کر اپنے پیر و مرشدوں اماموں اور صاحبی گروہ علماء کی اقوال و اجتحاد پیروی کو کافی سمجھا یہی وجہ تھی کہ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تمام تر توجہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتفت رہی اس کے بعد قرآن مجید کی طرف سے مسلمانوں نے التفات کم کیا اور غفلت کا برتاؤ شروع کیا اور یہ نحوست یہاں تک ترقی پذیر ہوئی جو مسلمانوں کے لئے یقینا نقصان کا باعث بنی اس میں کوئی شک نہیں کہ خلافت راشدہ میں آلہ درجے کی کامیابی اور فتح یہ سمجھی جاتی تھی کہ لوگ شرک و گمراہی سے نجات پا کر توحید و عبادت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مذہب اسلام لوگوں کا دستور عمل بن جائے مال و دولت اور مادی شان و شوقت کی کوئی قدر و قیمت عزت و وقت نہ تھی لیکن خلافت بنو امیہ میں مال و دولت شان و شوقت کو کامیابی سمجھا جانے لگا اور بیت المال کا روپیہ ان لوگوں کے لئے زیادہ صرف ہونے لگا جو خلافت و سلطنت کے لئے خاندان بنو امیہ کے موجب تقویت اور مفید ثابت ہو سکتے تھے جن لوگوں نے بنو امیہ کی کسی طرح ایانت کی یا جن کو خوش رکھنا وہ اپنے لئے ضروری سمجھتے تھے ان کی طرف سے بھی التفاتی بڑھتی گئی اور ان کے حقوق ان کو نہ ملتے تھے یہ رسم بد بات کی خلافتوں میں اور بھی زیادہ ترقی کر گئی اسی نصفت سے عام طور پر مسلمانوں میں اغراض پرستی اور بہمی رقابت بڑھتی چلی گئی تھی ابتدائی اسلام اور خلافت دراشتہ کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگی نہایت سادہ اور ان کی ضروریات زندگی بہت محدود تھی اہد بنو امیہ میں سامان عیش کا استعمال شروع ہوا اور وہ سپاہیانہ انداز جو پہلے موجب فخر تھا بتدریج مٹھتے مٹھتے بلکل دور ہونے لگا خوبصورت لباس پرتکلف مکانات اور زیب و زینت کے سامانے ضروریات زندگی میں داخل ہونے لگے اور اسی نصفت سے مسلمانوں کے اندر صدیق فاروق خالد اور ضرار کے نمونے کم ہی نظر آنے لگے تھے اس کے علاوہ بنو امیہ کے جو رقیب تھے انہوں نے بھی نہ صرف بنو امیہ کی طاقت و قوت پر ضرب لگائی بلکہ ان کی ساکھ کو بھی کمزور کر کے رکھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حاشمیوں اور امیوں میں جو رقابت پیدا ہوئی تھی اس کا نتیجہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن کے خلافت سے دسپردار ہونے پر یہ نکلا کہ بنو امیہ نے بنو حاشم پر قلبہ پایا اور بازی لے گئے جمل اور سفین کی مار کا آرائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلا جانا بنو حاشم کی ایک ایسی ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور جلد طاقت کے استعمال پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی اہدی کی بیدت کا ایجاد ہونا بنو امیہ کے لیے بہت مذر اور ان کی کمزوریوں کا سامان تھا لہذا حضرت امام حسین نے جرد سے کام لیا اور اپنے ہمدردوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا جس کے نتیجے میں کربلا کا حادثہ نمودار ہوا مسلمانوں کی باہمی چپ کلش کا یہ نتیجہ نکلا کہ امیر معاویہ کے کمزور جننشین یزید اور یزید کی غلطکار اہلکار ابن زیاد نے اپنے آمال ناپسندیدہ سے بنو حاشم کی حمدوں کو تو پست کر دیا لیکن ساتھی بنو امیہ کی مقبولت کو نقصان پہنچا کر عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کے اظہار پر دلیر بنا دیا جس کے نتیجے میں ابن زبیر کا واقعہ پیش آیا ابن زبیر کا واقعہ جب پیش آیا تو حکومت امیہ کا تاجدار ایک زبردست شخص تھا اس لئے وہ حکومت کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار رفتہ کو قائم کر سکا بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو مرعوب اور خوفزدہ بنا دیا یہ عبد الملک بن مروان تھا جو بڑا صاحب بصیرت اور عقلمان انسان تھا اسی عبد الملک بن مروان کی وجہ سے حاشمیوں کے لئے تلوار کی استعمال اور طاقت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا اختیار کیا اور ان کا روائیوں سے فیدہ اٹھایا جو وہ عبداللہ بن صفا اور اس کے قابضین بھی دیکھ چکے تھے اور جن کے سبب وہ صفین اور دوسرے معارکوں میں ناکام ہو چکے تھے حاشمی میں صرف دو ہی گرانے سردار اور مقتدہ پائی جاتے تھے ایک حضرت علی کی اولاد اور دوسری حضرت عباس کی اولاد حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات اور داماد تھے اور حضرت عباس آپ کے چچا تھے دونوں گرانے اپنے آپ کو اہل بیت نبوی میں شمار کرتے تھے اس لئے ان کی عظمت اور سیادت سب کو تسلیم تھی حضرت علی کو چون کے بنو امیہ کے مقابلے میں براہ راس مسائب کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے علیوں میں عباسیوں کی نسبت زیادہ جوشتا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد علیوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوشتا اور وہ زیادہ درپائے انتقام تھے علیوں میں دو گروہ تھے ایک وہ جو حضرت امام حسین کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے دوسرے وہ جو محمد حنفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حق دار مانتے تھے تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حضرت امام حسین کی طرف داروں کا تھا کیونکہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ان لوگوں کی زیادہ ہمدردی حاصل تھی اور دوسرے یہ کہ حضرت فاطمیوں کی اولاد ہونے کے سبب بھی زیادہ مکرم اور محبوب تھے اس کے بعد دوسرا گروہ محمد بن حنفیہ کا تھا اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے ایک وہ جو زید بن علی بن حسین کے طرف دار تھے وہ زیدی کہہ لوائے دوسرے وہ جنہوں نے حضرت اسماعیل بن حضرت جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئے مذکورہ بالہ تینوں گروہ بنو امیہ کے مخالف اور تینوں مل کر اہل بیعت کے ہوا خواہ کہلاتے تھے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ تھا اس کے علاوہ علیویوں کو جب کبھی موقع ملا انہوں نے خروج میں تعامل نہیں کیا بلکہ اکثر ناکام ہی رہے علیویوں کے ان کاروائیوں اور ناکامیوں کے اس انجام سے عباسی عبرت حاصل کرتے رہے اور انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی اعتیاد اور مال اندیشی کے ساتھ جاری رکھا ان تینوں گروہوں نے اپنے لئے ایک ہیرائے عمل تجویز کی کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لی جائے تاکہ بنو امیہ کے مقابلے کے قابل طاقت فراہم ہو جائے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اباسیوں اور الویوں نے اپنے نمائندے مختلف ملکوں میں پھیلا دئیے جو نہائیت مخفی طریقوں سے تقریریں کرتے واس کہتے اور بنو امیہ کی حکومت کے عیوب و نقائص لوگوں کو سمجھاتے اور خلافت و حکومت کا حق صرف انہی کو قرار دے تھے یہ خفیہ اشاراتی کام بڑی رازداری بڑی عظم کے ساتھ شروع کیا گیا اس کام کی ابتداء عبد الملک بن مروان کی زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی اور تینوں گروہوں کو ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا علم تھا لیکن چونکہ تینوں کے دشمن بنو امیہ تھے اس لئے ان تینوں گروہوں کے آپس میں کوئی رقابت نہ تھی اور ایک دوسرے کے راز کی اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھنے اور افشاہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے ہر ایک کے کارندے اور نقیب اگرچہ جدا تھے لیکن تبلیغ کے لئے ان کو ایسی الفاظ استعمال کرنے کی تاقید کی گئی تھی جس سے دوسرے گروہ کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے مثلا بجائے اس کے کہ حضرت عباس محمد بن حنفیہ یا حضرت امام زین العابدین کی فضیرات بیان کی جائے صرف اہل بیعت کا ایک عام لفظ بیان کیا جاتا تھا اور اہل بیعت کی فضیرات بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسری کی مخالفت نہ کرتے بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ہمدردی اور ایانت کا برتاؤ جائز سمجھتے تھے کیونکہ خارجی بھی شروع ہی سے بنو امیہ کے خلاف تھے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف رہتے تھے حالانکہ خارجی جس طرح خلافت بنو امیہ کے دشمن تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کی بھی بترین دشمن تھے بہرحال اس خفیہ اشارت کے کاموں میں الویوں سے بار بار جذبازی کا ارتکاب ہوا اور وہ زیادہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام نہ دے سکے لہذا خلفائی بنو امیہ کو الویوں کی کاروائیوں اور سازشوں کا علم ہوتا رہا اور وہ ان کے خلاف انسدادی کاروائیوں کا موقع پاتے رہے لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفائی بنو امیہ آخر تک بے خبر رہے اور اسی لئے عباسی الویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر کے اپنی خلافت قائم کرنے پر فوز مند ہو گئے اتنا کہنے کے بعد اقلیمہ رکی پھر دکبر انداز میں کہنے لگی عباسیوں نے علاوہ بیان کردہ تدابیر کے ایک اور ایتیاد بھی کی کہ اپنا مرکز مکہ، مدینہ، کوفہ، بسرہ، دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا بلکہ ایک نہایت غیر معروف گاؤں حمیمہ جو بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر اور دمشق اور مدینہ کے درمیان واقعہ تھا اور باوجود دمشق سے قریب ہونے کی خلوفائے بنو امیہ کے والیوں کی توجہ سے محفوظ تھا اور اپنی اسی قیامگاہ کو انہوں نے اپنی سازشوں کا مرکز بنایا علویوں کی چونکے کوششیں اور سازشیں تشت ازبام ہوتی رہیں لہٰذا وہ بار بار قتل ہوتے رہے لیکن بنو عباس اس قسم کے نقصان سے بلکل محفوظ رہے اور ان کی سازش کی رفتار ترقی معتدل رفتار سے جاری رہی اسی رفتار ترقی میں بہت بڑی طاقت اس لیے پیدا ہو گئی کہ محمد بن حنفیہ کی جماعت بتمام و کمال بنو عباس کے ساتھ شامل ہو کر ایک جماعت بن گئی اس طرح اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے یہ عباسی آخر بنو عمیہ کی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ لوگ دیکھتے ہیں جس قدر مسلمانوں پر مظالم ان عباسیوں نے کیے ہیں عمیہ نے آج تک کسی مسلمان پر نہ کیے تھے انہوں نے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا قتل کیلئے مسجد کے تقدس کو بنگاہ میں نہ رکھا اقلیمہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ این اسی لمحہ حویلی میں سالم بن تمازل اور عدی بن عمر داخل ہوئے پھر اقلیمہ رملہ اور کلسوم تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئیں انہوں نے دیوان خانے میں ہی کھانا لگایا پھر سب اکٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے